اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے وہ لوگوں جو امان لائے ہو تم پر روزے فرس کیے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرس کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے تاکہ تمہیں تقوی مل جائے اب یہ تقوی کا معنی کیا ہے تو انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم یہ جانیں گے کہ کیا روزہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دے ہیں انٹرنیٹ پر یہ بات دسکشن میں لائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں میں اویرنس کی کمی ہونے کی وجہ سے بیداری کی کمی ہونے کیسے ریسرش کم ہونے کی وجہ سے مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں اور اپنے نفسوں کو ہلاکت میں دار رہے ہیں اور مسلمان صحت کے اعتبار سے اپنے آپ کو خطرے میں دار رہے ہیں تو گزشتہ اپیسوڈ میں میں نے آپ کو اس اعتراض کے جواب میں میں نے بتلایا تھا کہ بات ایسی نہیں ہے بلکہ جو روزہ رکھا جا رہا ہے اس کے میڈیکل بینیفیڈ بھی ہے اس کے دنیاوی فائدے بھی ہیں اور اسی طریقے سے سوسائٹی لیول پر بھی اس کے فائدے ہیں انڈیوجن لیول پر بھی فائدے ہیں اور مسلمان جب روزہ رکھتے ہیں تو ایسے وقت پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دوسرے سے محبت کا ماحول قائم ہوتا ہے امن کی فضاء قائم ہوتی ہے ایک دوسرے کا درد باٹنے اور سمجھنے کا اسے موقع ملتا ہے اور اسی طریقے سے آدمی ہمیشہ کھاتے رہتا ہے تو آدمی کی سوچنے کی مشین چالو ہے حضم کرنے کی مشین چالو ہے کیسے لاؤ میں کھانا اور کس طریقے سے مجھے کھانا ہے کیا بنانا ہے پھر اس کا کھانے کے بعد اس کو حضم کرنے کی طاقت تو آدمی بیزی 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 ہے جب روزہ رکھتا ہے تو اس کو ایسا رکھتا ہے کہ اب مجھے کچھ کام نہیں ہے لیکن ایک کام کرنے والا آدمی کچھ تو کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر نیکی کے خیالات جنم لیتے ہیں چلو میں کچھ کروں گا آنے والے زندہی میں انسانوں کے لئے کچھ کروں گا چلے میں اپنے لئے تو بہت کچھ جی لیا ہوں چلے میں دوسروں کے لئے بھی کچھ جی ہوں گا ایسے خیالات پیدا ہوتے اور میڈیکل لیول پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں جو سسٹم رکھا ہے وہ ہے گلائیکو جنولائسس گذشتہ اپیسوڈ میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا میں اشارے کرتے جا رہا ہوں تاکہ اگر کسی نے گذشتہ اپیسوڈ نہ دیکھا ہو تو اس کے لئے تھوڑا سا بریف ہو جائے پھر اس کے بعد میں آخرت کے جو فائدے ہیں تقوی کا معنی کیا ہے جو تقوی کا فائدہ ہے وہ کیا ہونے والا اس کو سمجھانے کی بھی کوئش کروں گا میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ایسا کچھ سسٹم رکھا ہے ایک آدمی جب بھوکا رہتا ہے تو آدمی کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ان بلٹ ایسی صلاحیتیں دی ہیں کہ وہ طاقت حرکت میں آ جاتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ آدمی جب بھاتا رہتا ہے تو اس دوران جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا سسٹم رکھا ہے کہ گلوکوز کو جمع کر کر رکھتا ہے جس کو کہتے ہیں جیسے ریزر بینک ہوتا ہے تو ایسا گلوکوز کا بھی ایک ریزر بینک جسم میں پایا جاتا ہے جب آدمی بھوکا رہتا ہے اور جب آدمی پیاسا رہتا ہے تو یہ جو ریزر ہو چکا ہے گلوکوز کا مادہ یہ ٹوٹ ٹوٹ کر کرنے لگتا ہے اور خون کے ذریعے سے پورے جسم کو طاقت سپلائی کرتا ہے بتائی تو صحیح کہ یہ جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے روزے کا جس نے حکم دیا اسی نے انسان کے اندر سسٹم بھی دیا کیا جس نے پیدا کہ وہ نہیں جانتا کہ مخلوق کو کیا چیز کی ضرورت ہے اور کیا چیز کی ضرورت نہیں ہے تو اس لئے ایسے اعتراضات کرتے ہیں بعض اوقات اسلام پر کچھ لوگ اور سائنس کے نام پر اور سائنس کے پڑے سائنس کے جاننے والے تاجب ہوتا ہے کہ وہ سائنس شاید انہوں نے مکمل نہیں پڑی یا سائنس پڑتے ہیں لیکن وہ غور نہیں کرتے تدبر نہیں کرتے کچھ معلومات اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی سبجیکٹ میں ماہر ہوتا ہے لیکن باس چیزوں پر تدبر نہیں کرتا علم جمع کر لینا الگ بات ہے تدبر کرنا الگ بات ہے مثال کے طور پہ اگر کسی نے شکر ڈالی دودھ میں شکر ڈالا شکر ڈالا شکر ڈالا لیکن اس نے چمچے سے ہلایا نہیں تو کیا دودھ مٹھا ہو جائے گا نہیں ہوگا نا تو اسی طرح سے معلومات جمع کرتے علم جمع کرتے لیکن تدبر نہیں کرتے اس کو اپنے زندگی میں لاتے نہیں تو نتیجے میں وہ علمی فائدہ مند نہیں ہوتا تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو سائنس کے حوالے سے اسلام پر اعتناص کرنے جاتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ ان کے اندر شکر گھولانی کی کمی پائے جارہے ہیں تدبر کی کمی پائے جارہے ہیں اگر وہ صحیح طرح سے تدبر کریں گے نا تو انشاءاللہ ان کے سائنس کی نالج بھی اچھی ہو جائے گی اسی لئے جو بھی سبجٹ آپ پڑھ رہے ہیں ضرور قرآن مجید پڑھئے ضرور اسلام کا مطالعہ کرئے آپ کے سبجٹ میں چارچال لگ جائیں گے آپ کا سبجٹ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ بغیر اسلام کے آپ کا سبجٹ ادھورہ ہے باقیدہ رسرش ہوئے ہیں جارڈن کے اندر کہ پودوں کو پانی دیا گیا مسلسل پانی دیا گیا کچھ پودوں کو رکھ کر پانی دیا گیا بہتر کس کی لانگیویٹی ہے جس کو روک روک کر دیا گیا جانوروں کو غذا دی گئی مسلسل کچھ جانوروں کو روک روک کر دی گئی کس کی لانگیویٹی بڑھ گئی جو سہت مند کون تھے زیادہ لمبی مدت سہت مند کون تھے جن کو روک روک کر غذا دی گئی کساب لانکا میں 1994 میں پچاس سے زیادہ سائنٹس نے اعلان کیا کہ اسلامی طریقے کے رودے کے فائدے فائدے ہیں پھر ایک میڈیکل بینیفٹ کی لمبی فہرس ہے آستھما کے پیشنٹ کی بات کریں گے بلیڈ پریشر والے مریضوں کی بات کریں گے ڈپریشن والے مریضوں کی بات کریں گے اسی طریقے سے کولیسٹرال کا مسئلہ ہو یا ایسی طریقے تھے کیلوریز کا مسئلہ آج کے دور میں یہ جو پوائنٹس ہیں جس کے اوپر لوگ بہت زیادہ سوچ رہے ہیں ویچار کر رہے ہیں اور اس کے اوپر کافی ٹائم لگا رہے ہیں روضہ ان کے لیے ڈائیٹری لاکہ ایک اہم حصہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھوک کیوئے تھے مر گئے تو دنیا میں کھا کر مرنے والے زیادہ ہیں یا نہیں کھا کر مرنے والے زیادہ ہیں کھا کر مرنے والے زیادہ ہیں رات میں میں وہ کھا لیا تھا نتیجہ بدہزمی ہو گئی رات میں زیادہ میں اور ڈوز لے لیا تھا آجہا طبیعت مجھے کیسی کیسی ہی لگ رہی ہے رات میں میں نے وہ فلاں کھا لیا تھا فلاں آدمی نے رات میں کھایا اس کو نہیں بنا اور اس کا بی پی ہائی ہو گیا اور اس کا شگر ہائی ہو گیا اور اس کا بی پی ڈاؤن ہو گیا اصل کھانا یا نہیں کھانا اصل ٹاپک نہیں ہے کنٹرول مینجمنٹ جیسے کہتے ہیں فوڈ مینجمنٹ بھی ہوتا ہے دیٹری لاس سسٹم بھی ہوتا ہے دیٹری مینجمنٹ بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کب کھائیں کہ کتنی کھائیں کیا نہ کھائیں یہ سب اسلام میں بہت ہی بہترین طریقے سے متناسب طریقے سے اس کا حتمام کیا گیا کیونکہ خالق ہمارے جسموں کے بارے میں بہتر جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی لا دیا ہے تو وہ بہتر لا رہے گا انشاءاللہ تو آئیے دنیاوی فائدے تو میں نے گدشتہ اپیسوڈ میں آپ کو کافی بتائیں میڈیکل بینیفٹس ہیلتھ کیر بینیفٹس اور میں نے اس کا چند ورڈز میں چند الفاظ میں خلاصہ کرنے کی میں نے کوشش کی اب آئیے میں آپ کو جو اصل مقصد ہے جو اصل روح ہے روزے کی وہ ہے تقویہ تقویہ نکلا ہے تقاتن سے تقاتن کا مطلب ہوتا ہے آڑ جیسے عربی زبان میں ڈھال ہوتے اس کو بھی تقاتن کہتے ہیں کیوں اس لئے کہ تلوار کے گھاو سے آپ کو بچانے کے لئے ڈھال مدد کرتے ہیں آپ جائے آپ کے ہاتھ میں اگر ڈھال ہو تو تلوار اگر کوئی مارے گا تو آپ ڈھال سے اس کا اپنے آپ کو بچا لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی ڈھال لوہے کی نہیں ہے پتل کی نہیں ہے تامبے کی نہیں ہے آپ کی ڈھال مان لیجئے کہ وہ پیپر کی تو کچھ فائدہ ہونے والا ہے نہیں تو اپنے ڈھال مضبوط کریے جس کو کہتے ہیں ڈھال مضبوط کریے تو تقویٰ مضبوط کریے تقویٰ کیونکہ یہ ہمارے اور جہنم کے درمیان آڑ ہے جتنا مضبوط آڑ رہے گا جہنم سے سیور رہیں گے عذاب سے سیور رہیں گے دنیا بھی عذاب ہے قبر کا عذاب ہے آخرت کا عذاب ہے جن سب سے سیور رکھنا ہے تو تقویٰ کی ڈھال مضبوط کری اسی طریقے سے عربی زبان میں چھتری کو بھی توقات انہوں کہتے ہیں کیونکہ چھتری کہا کرتے ہیں ہم کو بارس سے بچاتی ہے تو مطلب کیا نکلا ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بڑے آسان انداز میں تقویٰ کا معنی یہ سمجھا ہے کہ کسی کو ڈھال بنا کر بچنا کسی کو ذریعہ بنا کر بچ جانا کسی احتیاط کرنا بچ جانا یہ سارے معنی تقویٰ کے اندر آئے ہیں تو اب ڈھال کے ذریعے سے آپ کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو بچا رہے ہیں تو اسی طریقے سے آپ آیت پڑھئے یہ روضے تاکہ تم اس روضے کے ذریعے سے بچ جاؤ یہ مطلب ہے کس سے بچ جاؤ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ دنیا میں اللہ کو ناراض کرنے کے لئے سے جو مصیبتیں آتی ہیں مصیبتوں سے بچ جاؤ قبر کے عذاب سے بچ جاؤ اب یہ جو قبر کا عذاب ہوتا ہے ایک آج بھی کوئی سمجھ بھی نہیں آتا کہ رمضان اور بارک میں روضہ رکھ لینے سے قبر کے عذاب سے بچتے ہیں تو سن سن کے آدھی ہو چکے ہیں قبر کا عذاب کس کو کہتے ہیں قبر میں سوال جاؤب کس کو کہتے ہیں عذاب تو دور کی بات ہے صرف میں سوال جاؤب کا نقشہ کھیچوں گا نا تو آپ کو اندازہ لے گئے کہ ارے یہ تو میرے لئے روضہ بہت ضروری ہے میرے بھائی ایک مسلمان ایک فکر مند مومن جو اللہ اور رسول کی باتوں کا احترام کرتا ہے اس کے لئے یہ سب سمجھانا بہت ضروری ہے کم سے کم صحیح ترغیب کتاب کے اندر یہ بتایا گیا کہ جب ثبر میں سوال کرنے والے منکر نقیر جو آتے ہیں وہ فرشتے جو سوال کرنے والے ہیں تو لوگوں کے تصور میں کیا ہے فرشتے بڑے نیک ہیں اور بڑی ان کے چہرے نورانی ہوتے ہیں ہم سوال کریں گے ٹھیک ہے سوال کریں گے تو تین سوال نہ تمہارا رب کون ہے اور کون ہے تمہارے پاس جو بھیجا گیا تھا نبی بنا کر اور تمہارا دین کیا ہے تو میں جواب دے دوں گا لوگ بڑی آسانی سے نمازوں کی تحریح نہیں کرتے توحید کا خیال نہیں رکھتے نمازوں کا خیال نہیں رکھتے روزوں کا خیال نہیں رکھتے زکاة کا خیال نہیں رکھتے حج فرض ہو جانے کے موجود بھی نگلیٹ کرتے ہیں اخلاق کا خیال نہیں کرتے پہلی سیڑھی ہے قبر کیسے پار ہوگی اور یہ جو معصوم چہرے ہیں ہوں گے فرشتہ کے تصور سے نہ باہر نکل جائیے اگر ہم اپنے عامال اچھا کر لے اگر تمہارے عبادتیں اچھی ہو جائے تو پھر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑی ہے تم کو عذاب دینے سے کہ اللہ کو مزا آتا ہے اللہ تعالیٰ تو بہانے بنا بنا کے بندوں کو چھوڑنا چاہتا ہے رمضان مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسا ماحول بنایا ایک اذا دخل رمضان او فتحت ابواب الجنہ جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں شیطانوں کو بیڈیو میں ڈال دیا جاتا ہے جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں یہ سب انتظامہ کیوں ہے ماحول بنایا جارہا ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے کہتے تھے اتاکم رمضان اتاکم رمضان رمضان تمہارے پاس آت چکا ہے رمضان تمہارے پاس آت چکا ہے یہ سب خوشخبریاں کیوں یہ سب ابھارنا کیوں کیوں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ روزے دار جو روزہ رکھتا ہے اس روزے سے جو بدبو نکلتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس مشکہ انبر سے بھی زیادہ اللہ کے پاس خوشبو اس کی ہوتی ہے کیوں ایسا کہا گیا ماحول بنایا جارہا ہے ابھارا جارہا ہے اگر کوئی اچھے طریقے سے قیام کر لے روزہ رکھ لے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی کیوں ایسا کہا جارہا ہے اس کو بھارنے کے لئے کہا جارہا ہے اور سارے نیکیہ تو یقینا نیکیہ یہ ہے لیکن روزہ ہے کیسی نیکیہ میں اس کا بدلہ دوں گا کیوں ایسا کہا جارہا ہے صحیح بخاری کے روایتیں پڑھتے جائے آپ کیسی احادی سے وہ پڑھنے سے آدمی کے بصیرت زندہ ہو جائے گی یہ سب ماحول کیوں کیونکہ اللہ سبحانہ بہانے بنا بنا اللہ سبحانہ بہانے بنا 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 ب روزہ دار کی دعائیں رد نہیں کی جاتی جب تک کہ وہ افتار نہ کر لے یعنی سہری سے لے کر افتار تک کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں تو تقوی آدمی کا معنی اگر اچھا سمجھے یہ تقاہ سے نکلا ہے یعنی کہ ڈھال یعنی تقوی کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ یہ تمہارے اور جہنم کے درمیان اور دنیا بھی عذاب کے درمیان خبر کے عذاب کے درمیان روزہ ٹھہر جائے گا صحیح روایت میں ہے کہ روزہ ٹھہر کر کہے گا یہاں سے عذاب سے کہے گا یہاں سے جانے کا کوئی رستہ نہیں اور اسی طریقے سے قیامت کے دن قرآن مجید اس کی صفائش کرے گا اور انسان کے لئے یہ سارے جو آمال ہیں ٹھہر جائیں گے اور عذاب کو آنے نہیں دیں گے تو ڈھال بنا کی نہیں بنا دنیا بھی اعتبار سے بھی بہت سارے مسئیبتیں ٹل جاتی ہیں کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے نیک ہو جاتا ہے بہت سارے تکلیفوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رفا کر دیتے ہیں لعلکم تتقون یہ تقوی کا جو وڑ ہے ہج کے کانٹیکس میں بھی آتا ہے یہ تقوی کا وڑ ہے نماز کے کانٹیکس میں آتا ہے عقلی مصالاہ والتقو یہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّا خَيْرَ الزَّادِتْ تَقْوَا لعلکم تتقون یعنی جہاں کہیں پر بھی آپ دیکھیں مالی معاملات کا ذکر ہے وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِرَ اللَّهِ نکاح کے وقت پر آیتیں پڑھ جاتی ہیں یَا اَيُّ الَّذِينَ آمَنُ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّةُ عُقَاتِهِ یَا اَيُّ الَّذِينَ آمَنُ اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَجِدًا یَا اَيُّهَ النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَاحِدًا قرآنِ مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تقویٰ تقویٰ کا کلمہ لگ بھگ آپ یہ جو ورڈ ہے ہر عبادت کے کانٹیکس میں پائیں گے کیونکہ انسان کا جو عقیدہ ہے انسان کا جو عمل ہے انسان کے جو اخلاق ہیں اور انسان کی جو پوری زندگی ہے جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلتی ہے تو یہ سارے اس کے عقائد اس کے عبادات اس کے عامال جمع ہو کر اس کے لئے ڈھال بن جاتے ہیں اللہ کی ناراضگی اللہ سبحانہ وتعالی کے عذابات کے درمیان میں ڈھال بن جاتے ہیں لعلکم تتقون تاکہ تم ان روزوں کے ذریعے سے بچ سکو ان عذابوں سے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے نافرمانوں کے لئے تیار رکھا ہے ان نافرمانیوں سے بچ سکو تمہارے اندر نافرمانیوں سے بن جنے ایک کیپیسٹی پیدا ہو جائے تو تقویٰ کا ایک وسیعہ معنی ہے اسی لئے تقویٰ کیا ہے سمجھانے کے لئے مثال بھی دیکھ کر سمجھا جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی نظر رکھو کیونکہ چھوٹے چھوٹے کنکر جمع ہوتے ہیں تو پہاڑ بن جاتا ہے چھوٹی سی شما اگر ادھر کی ادھر لگی تو ایک بہت بڑی آگ بجود میں آ جاتی ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نظر رکھنے سے بھی تقویٰ کی کیپیسٹ پیدا ہو جاتی ہے اور اسی طریقے سے کہا کہ اگر ایک ململ کا کپڑا پہنے ہوئے ہو اور کانٹی دار ایریا ہو ایک ایسا ایریا ہو ایک ایسی جگہ ہو جہاں پر کانٹیاں کانٹیاں زیادہ ہو تو آپ کیسے جائیں گے تو کہا کہ میں اپنے کپڑوں کو اچھے طریقے سے جمع کر لوں گا اور میں ان سے بچنے ہی کوشش کروں گا کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی کانٹی میرے ململ کے کپڑے میں چپ جائے اور پھر اس کو پھاننے لگے تو ہمارا جو ایمان ہے اس دنیا کے اندر شیطان کا فتنہ ہے ابلیس کا فتنہ ہے نفس امارہ ہے برے لوگوں کی صحبت ہے غلط لوگوں کے حاسدین کے شرح ہے سادشے ہیں ان سب چیزوں میں اپنے آپ کو بچاتے ہوئے لے کر جانا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے ویسے تمہارا ایمان بھی بوسیدہ ہو جاتا ہے فجدد ایمانکم تو اپنے ایمان کو ریفریش کر لیا کرو پھر سے اس کو تشدید کر لیا کرو یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے رمضان مبارک آ رہا ہے اس کو اپرچنٹی سمجھ کر ریفریش کر لیا کرو تقوی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نشاتل لعلکم تتقود تاکہ تمہارے اندر تقوی کی قیفت پیدا ہو جائے تو رمضان المبارک رمضان کا معنی ہے رمضت الحرہ یعنی سورج کی گرمی پتھر میں پڑی پتھر گرم ہو گیا تو جو گرمی ہوتی ہے تو جس وقت پر یہ نام رکھا گیا یا تو اس وقت سے اس کا نام رمضان ہے پہلی مرتبہ جو نام پڑ جاتا ہے اس وجہ سے ایک لفت مشہور ہو جاتا ہے ایک نام مشہور ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ تصمیعہ بتائے گئی ہے کہ آدھ اور سمود تو آدھ کے جو لوگ ہیں یہ عربی جاننے والے عرب بائدہ کے قومیں تباہ تو ہو گئی لیکن ان کے کچھ کلمات باقی رہ گئے عربی دبان کے وہ جو کلمات باقی رہ گئے اس میں سے رمضان بھی ہے یعنی جس وقت پر یہ نام پڑا تھا انہوں نے رکھا تھا آدھ نے اور اس وقت پر یہ مہینے میں بڑی سخت گرمی تھی تو نام کی ابتداء وجہ تصمیعہ ایسے ہو گئی یا مناسبت اگر آپ نکالیں گے تو رمضان مبارک میں بندہ جو روزے رکھتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے ماحول بننے کی وجہ سے ایمان کی حرارت بڑھ جاتی ہے اس ایمان کی حرارت بڑھنے کی وجہ سے گناہ اس کے خاکستر ہو جاتے ہیں یہ بھی ایک مناسبت اس سے جڑی جا سکتی ہے سوم کا معنی ہے رک جانا جیسے کہتے ہیں سومت السامہ آسمان رکھ گئے یعنی کہ بارش نہیں ہے سومت الخیل یعنی کہ گھوڑا کھانے سے رکھ گیا تو گھوڑے کے سامے ٹوکری لگائی جاتی تھی تاکہ مالک جب کہتا تھا تو وہ کھاتا تھا جب مالک کا ارادہ نہیں ہے تو گھوڑا نہیں کھائے یہ مقصد ہوتا ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے تاکہ گھوڑے کی سہت کے لئے وہ ساکھیا کرتے تاکہ وہ میدان میں پھر کام کر سکے تو اسی طریقے سے ہم کو بھی میدان میں اترنا ہے کام کرنا ہے اور اسی طریقے سے ہم کو بھی بہت سارے کام کرنا ہے سہتی اگر نہیں رہے گی تو آدمی کام کیسے کرے گا دین کے کام کرنا ہے دنیا ویعتبار سے بھی کئی کام کرنا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سہری کے ٹیم پہ کھانے کے لئے کہا ہو سکتا ہے کھانے کی خواہش نہیں ہوں گی افتار کے ٹیم پہ افتار کرنے کے لئے کہا ہو سکتا ہے کہ بھوگنے لگ رہی ہوں گی لیکن آپ کھانا ہی کھانا ہے اگر آپ واقع متبع ہیں اگر آپ سنت کی اتباہ کرنے والے ہیں تو آپ کو یہ ٹیم پر کھانا ہے ٹیم پر نہیں کھانا ہے تو آپ کس کی مرضی سے رک رہے ہیں کس کی مرضی سے آگے بڑھ رہے ہیں اوپر والے کی نا تو اس کو کہتے ہیں سوام رکنا اور کھانا آپ کے اپنے مرضی کے حساب سے نہیں رمضان مبارک میں ایک جائز چیز ہے کھانا پینا آپ نے اس کو ہی چھوڑ دیا تو اس میں ہمارے لئے سبق کیا ہے کہ اب آنے والی زندگی میں ناجائز کام کو چھوڑنا میرے لئے آسان ہو جائے گا تو ایک معنی میں تربیت دی جا رہی ہے تاکہ آنے والی زندگی میں وہ سارے گناہ کے کام اور جو بھی فہش کام ہوتے اس سے میں اپنے آپ کو رکا لوں گا پھر ایک ورڈ استعمال ہوا ہے روزوں کے کانٹیکس میں تو روزے کے حالت میں کوشش کریے کہ آپ ذکر و اثکار زیادہ کریں اللہ کا ذکر زیادہ کرنے سے روح کیا ہو جاتی ہے مضبوط ہو جاتی ہے روح مضبوط ہونے کی وجہ سے آدمی کی جو تھکان کا تعلق ہے روح سے ہے آدمی کے طاقت کا اور بزدلی کا تعلق ہے وہ روح سے ہے اور اسی طریقے سے آدمی کے سکون کا تعلق روح سے ہے اگر آدمی کی روح مضبوط رہے گی تو اس کو سکون ملے گا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب تو آدمی اللہ کی تکبیر بیان کر اسی لئے رمضان مبارک کے اختتام پر کہا جا رہا ہے شکر ادا کرو تکبیر بیان کرو یعنی روزے ختم ہونے کے بعد عید کے موقع پر جشن مت مناؤ یہ سوچ کر کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا لہذا اب کئی لوگ کیا کرتے ہیں رمضان مبارک ہوتے ہی اپنی داڑی مون دیئے خواتین اپنا برخہ نکال دیئے جو ناجائز کام ہو رہے تھے جو گیجٹس تھے جو کھیل لے کے یا انٹرٹینمنٹ کے وہ سب ڈبوں میں اٹھا کے رکھ دیئے تھے جیسے ہی عید آتی ہے تو پورے انٹرٹینمنٹ کے چیزیں باہر نکالتے ہیں اس کو معلوم ہے یہ کام غلط ہے یعنی کہ رمضان مبارک جیسے ہی جاتا ہے ایسا رکھتا ہے کہ شیطان آ کر سیدھا اٹیک ان کے گھر پر کر رہا ہے اور یہ لوگ فوراں اپنے آپ کو اس کو کہتے ہیں معاقصہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اس عورت کی طرح جس نے بڑی مہنس سے تاغہ بنایا پھر تاغے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی بڑی مہنس سے آپ نے نیکیوں کا ایک بہت امار بنایا پھر اس کے لئے آپ نے اس کو بکھیر دیا تو ایسا مت کرو آپ ولی تکبر اللہ کیا کرو تکبیر بیان کرو شکر ادا کرو کہ اللہ نے موقع دیا ربنا تقبل مننا انکان تسامل علیم اللہ سے دعا کرو توازو اختیار کرو استغفار کرو انشاءاللہ اور بھی کیا تعلیمات ہیں اگلے پیسوڑوں میں آپ کو بتاؤں گا اللہ تعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ سب کو تکبیر تحمید اللہ کا ذکر تقویہ یہ سارے الفاظ کو گہرائی کے ساتھ سبجیت توفیتہ فرمائیں آمین وآخر دعوانان الحمدلہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ رب العالمین